اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ایٹھ ایمنٹمنٹ آف نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن اور اس کے علاوہ جو یہ سیم ٹاپک ہے جس کا دوسرا نام بھی ہے ریوائیوال آف کانسٹیٹیوشن نائنٹین سیونٹی آرڈر جو زیال حق نے پاس کیا تھا ایک آرڈر اس کا شارٹ فارم ہے آر سی او آر سی او آرڈر تو جیسے ہی آر سی او آرڈر پاس کیا تھا اس میں جو بھی اس نے باتیں کی تھی جو بھی پولیسیز بنائی تھی جو بھی قوانین بنائے تھے ان کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایڈ کیا گیا اور اس کو نام دیا گیا ایٹھ ایمنٹمنٹ آٹھویں ایمنٹمنٹ جو پاکستان کے آئین کی جو ریل اس کا فارم ہے اورجنل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ٹوٹلی تبدیل کر دیا جس نے اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں اس میں ریفرنڈم نائنٹین ایٹی فور اور جنرل الیکشنز نائنٹین ایٹی فائیو جو زیال حق کے زمانے میں اس دور میں ہوئی تھی پاکستان میں جنرل الیکشنز نائنٹین ایٹی فائیو نان پارٹی بیسز تھی اور ریفرنڈم بھی کیا تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو زیال حق نے اسلامائزیشن کے بنیاد پر اسلام کا کارڈ استعمال کر کے عوام کو ایموشنل بلک میل کیا تھا اچھا اس کے علاوہ جو اس میں ایٹھ امنڈمنٹ کی میں نے بورڈ پر سیلنڈ فیچرز لکھی ہیں اس کے بارے میں اب انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اب شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک سیلنڈ فیچرز آف ایٹھ امنڈمنٹ ایٹھ امنڈمنٹ سب سے پہلے یہ جو تھا ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن نینٹین سیونٹی تھری آرڈر پریزیڈنشل آرڈر تھا یہ پریزیڈنڈ نے پاس کیا تھا اس وقت زیال حق پریزیڈنڈ تھا تو اس کو ایٹھ امنڈمنٹ کہا گیا کیونکہ اس کو کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کیا گیا نمبر ون یہ ایک آؤٹلائن ہے سیلنڈ فیچرز میں سے 65 کتنے 65 آرٹیکلز 65 آرٹیکلز ور امنڈڈ ایڈڈڈ ڈیلیٹیڈ اومٹیڈ 65 آرٹیکلز جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں 1973 والے کانسٹیٹیوشن میں 65 آرٹیکلز کو تبدیل کیا گیا کافی ایسے آرٹیکلز تھے جس کو ڈیلیٹ کیا گیا ختم کیا گیا بالکل ہی کافی ایسے آرٹیکلز تھے جنہوں میں سے کچھ موڈیفکیشن لائی گئی کچھ تبدیلیاں لائی گئی تو 65 آرٹیکلز میں یہ تبدیلیاں ٹوٹل لائی گئی اچھا اس کے علاوہ یہ آر سی او آر سی او ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر واز پاسڈ آن سیکنڈ مارچ نائنٹین ایٹی فائیو میں انیس سو پچاسی سیکنڈ مارچ کو یہ پاس ہوا تھا یاد رہے جو سیویلین گورنمنٹ پہلے والی ہم نے لاسٹ والی لیکچر میں ہم نے بات کی تھی سیویلین گورنمنٹ کی زیال حق کے دور میں جو محمد خان جونے جو کی گورنمنٹ بنائی گئی تھی تو وہ ٹوینٹی تھرڈ مارچ کو بنائی گئی تھی کب ٹوینٹی تھرڈ مارچ نائنٹین ایٹی فائیو اب یہ گورنمنٹ سیویلین گورنمنٹ بن بننے سے پہلے ہی کامپریہینسیو ایک آرڈر زیال حق نے پاس کیا تھا جو پولیسیز کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کی گئی جس کو ایٹ تیمینڈمنٹ کہا گیا زیال حق نے کیا 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 یہ کیوں آر سی او آرڈر پاس کیا تھا اس کے پیچھے کیا راز تھا اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے ٹھیک اس کے بعد نمبر ون جو آؤٹلائن آتی ہے اس میں نمبر ون پر ابجیکٹیوز ریزولیشن ابجیکٹیوز ریزولیشن جو انیس سو انہچاس نائنٹین فورٹی نائن میں پاس ہوئی تھی لیاقت علی خان کے دور میں واز میڈ آپریٹیو پارٹ اب یہ آپریٹیو پارٹ کانسٹیٹیوشن کا بن گیا پہلے یہ پریامبل تھا جس لائک انٹروڈکشن آف کانسٹیٹیوشن آف دنائنٹین سیونٹی تھری آف پاکستان لیکن اب آپریٹیو پارٹ ہو گیا جیسے کہ کوئی بھی قانون ہوگا وہ ابجیکٹیوز ریزولیشن کے مطابق ہی بنایا جائے گا اس کے بعد آف دا کانسٹیٹیوشن دا ورڈ فریلی فریلی واز اومیٹیڈ یہ فریلی ورڈ کہاں پر استعمال کیا گیا تھا جب مائنورٹیز کی بات کی گئی تھی ابجیکٹیوز ریزولیشن میں مائنورٹیز کی نان مسلم کی جیسے کہ وہ لوگ فریلی فریلی اپنا مذہب کلچر پروموٹ کر سکتے ہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن بعد میں زیال حق نے اکارڈنگ تو دا آر سی او آرڈر ایٹھ تامینڈمنٹ یہ فریلی والا جو ورڈ تھا اس کو ختم کر دیا اومیٹ کر دیا نمبر تھری اچھا نمبر ٹو نمبر ٹو جو ہماری آؤٹلائن ہے دا پریزیڈنٹ واز امپاورڈ تو ڈیزولو تو ڈیزولو دا نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کو توڑنے کا پریزیڈنٹ کو پاور ہوگا اتھارٹی ہوگی اکارڈنگ تو دا ایٹھ تھے امینٹمنٹ انڈ ہی کود اپوائنٹ پرائم مینسٹر پرائم مینسٹر کو اپوائنٹ کرے گا یاد رہے کیا کرے گا اپوائنٹ کرے گا مقرر کرے گا کون پریزیڈنٹ اور ادھر منسٹر جو بھی منسٹر فیڈرال منسٹر جو بھی ہوگے اس کو بھی پریزیڈنٹ ہی اپوائنٹ کرے گا تو دوستو یہ ڈیزولو جو نیشنل اسیمبلی پریزیڈنٹ کرے گا اس میں جو آرٹیکل اس وقت بھی مشہور ہے جس کو کہتے ہیں فیفٹی ایٹ ٹو بی فیفٹی ایٹ ٹو بی جو آرٹیکل اس وقت اٹھارہ آمنڈمنٹ کے تحت اس کو ختم کیا گیا ہے لیکن یہ ہی آرٹیکل ہے جو زیال حق کے دور میں اس نے ایڈ کیا تھا اسٹارٹ کیا تھا جس کی وجہ سے بعد میں بھی اس وقت بھی پولیٹیکل کرائیسز ہو رہے ہیں چل رہے ہیں جیسے کہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ دو بار ڈیزولو کی گئی توڑ دی گئی اس کی نیشنل اسیمبلی تھی نواز شریف کی حکومت دو بار ختم کی گئی یہ اٹھون جو فیفٹی ایٹ ٹو بی آرٹیکل یوز کیا گیا جو زیال حق نے آر سی او کے مطابق انٹروڈیوس کیا تھا ٹھیک اب یہ ڈیزولو کرنے کا جو نیشنل اسیمبلی کا جو طریقہ کار تھا پریزیڈنٹ کا وہ ایڈوائس لے گا کس سے پرائم منسٹر سے لیکن جیسے ہی پرائم منسٹر کو وہ خود مقرر کرے گا اپوائنٹ کرے گا نیشنل اسیمبلی میں سے کسی بھی میمبر میں سے تو وہ جو مقرر کیا ہوا پرائم منسٹر تو پریزیڈنٹ کے ہی کہنے پر چلے گا ٹھیک وہ الیکٹیڈ پرائم منسٹر نہیں ہوگا صرف سیلیکٹیڈ ہوگا جس کو پریزیڈنٹ سیلیکٹ کرے گا اکارڈنگ تو دا آر سی آرڈر یاد رہی اس کے بعد جو منسٹر ہوں گے اس کو بھی پریزیڈنٹ ہی اپوائنٹ کرے گا لیکن پرائم منسٹر سے جو سلام اشورہ کرے گا نمبر تھری جو سیلنٹ فیچر ہے نمبر تھری دا گورنر گورنر آف آف پروینس یاد رہے کہاں کا گورنر آف آف پروینس کسی بھی سوبے کا گورنر کو اپوائنٹ دا چیف منسٹر اب جیسے ہی پریزیڈنٹ کو پاور تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو مقرر کر سکتا ہے یہاں پر سوبے میں گورنر کو پاور تھا کہ چیف منسٹر کو مقرر ہوں گے جو بھی پروینشل منسٹر کو بھی وہ ہی اپوائنٹ کرے گا لیکن جو چیف منسٹر سے ایڈوائس ضرور لے گا پروینشل اسیمبلی کو گورنر ڈیزول کر سکے گا ایکسو بارہ ون ہنڈری ٹویلی ٹھیک اچھا اس کے بعد گورنر کو کون اپوائنٹ کرے گا اس کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا اس کے بعد نمبر فور جو سیلنٹ فیچر ہے جنرل سیٹ مسلم سن نیشنل اسیمبلی مسلمانوں کے لیے نیشنل اسیمبلی میں جنرل سیٹ سے بڑھا دی گئیں جو ٹوٹل پہلے کتنی تھی پہلے تھی دو سو ٹھیک اس کے بعد سات بڑھائی گئیں دو سو سات رکھی گئیں ٹھیک اس کے علاوہ نان مسلم کے لیے جو نان مسلم تھے ان لوگوں کے لیے ایڈیشنل ٹین سیٹ بڑھائی گئیں کتنی ٹین دس اچھا اس کے بعد ہماری پانچوی جو سیلنٹ فیچر ہے سیٹ فار بلوچستان انڈ ڈیو ایف پی پنجاب سند اب پروانشل اسیمبلیز میں بھی سوبائی اسیمبلیز میں بھی سیٹس انکریس کی گئیں بڑھائی گئیں جیسے کہ بلوچستان میں کتنی تین این ڈیو ایف پی میں تین پنجاب میں آٹھ سند میں نو یہ جو پروانشل اسیمبلیز میں سیٹس بڑھائی گئیں وہ کس کے لیے مائنارٹیز یاد رہے کس کے لیے مائنارٹیز کے لیے غیر مسلم کے لیے ٹھیک اس کے بعد ہماری نمبر سیکس سیلنٹ فیچر ہے سیٹ ان سینٹ مائنارٹیز سینٹ جو اپر ہاؤس ہے پاکستان میں اس میں پہلے کتنی سیٹس تھی پہلے تھی سکسٹی تری اب اس کے بعد اکارڈنگ ایڈنشل آرڈر ایٹی سیون رکھی گئی اب کتنی بڑھائی گئی سکسٹی تھری میں ایڈ کریں گے جب چوبیس میرے خیال سے چوبیس سیٹ تو ٹوٹل ٹوئنٹی فور سیٹ بڑھائی گئی پانچ پانچ ایک ایک صوبے کی جس میں علماز ہوں گے علماء اکرام اسلام جو لیڈرز ہیں اور بھی خاص اسپیشل پرسنز جن لوگوں کے لئے یہ سیٹ بڑھائی گئی اپر ہاؤس میں سینیٹ میں پانچ پانچ ایک ایک پروونس کے لئے یہ ہو گئی بیس اس کے بعد فاتا کے لئے تین تھری سیٹ فار فاتا ون فار کیپیٹل فیڈل کیپیٹل کے لئے ایک فاتا کے لئے تین اور بیس جو تھی پانچ پانچ ایک صوبے کے لئے وہ اپر ہاؤس میں بڑھائی گئی ٹھیک اس کے بعد ہماری آٹلائن ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مائنارٹیز ور انٹروڈیوز اب سیپریٹ الیکٹوریٹ پاکستان میں انٹروڈیوز کیا تھا زیال حق نے ٹھیک لیکن اس سے پہلے بھی سیپریٹ الیکٹوریٹ اس نے انٹروڈیوز کیا تھا زیال آلسو انٹروڈیوز اٹ ان نائنٹین سیونٹی نائن میں اس نے امنٹ کیا تھا امنٹ میں لائی تھی ایک ایکٹ میں جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا ایکٹ تھا اس میں جوائنٹ الیکٹوریٹ کے ایکٹ میں اس میں کچھ امنٹ لاکر اس میں کیا کیا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کو انٹروڈیوز کیا تھا لیکن اس وقت اکارڈنگ ٹو دا آر سی او ایٹھ امنٹ کلیرلی سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دا مائنارٹیز ان پاکستان ہو گیا سیپریٹ الیکٹوریٹ اب جو غیر مسلم تھے وہ لوگ اپنے نمائن دے منتخب آسانی سے الگ کر سکتے تھے جو غیر مسلم س ہوں گے ٹھیک اچھا اس کے بعد ایٹھ کولیفیکیشن آف اکینڈیڈیٹ جو کولیفیکیشن نیشنل اسیمبلی کے یا سینیٹ کے میمبر کی کولیفیکیشن کو بھی واضح کیا گیا جیسے کہ اقارڈنگ ٹو آرٹیکل باسٹ شوڑ ہیو گوڈ کیریکٹر اس کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے نولیج آف اسلامی ٹیچنگ اس کو اسلامی ٹیچنگ کی نولیج ہونی چاہیے وہ آنیسٹ ہو اور اس کے علاوہ اس پر کوئی کیسز وغیرہ نہ ہو کرپشن کی تو وہ کینڈیڈیٹ الیجیبل ہوگا فار ممبر آف نیشنل اسیمبلی اینڈ سینٹ ٹھیک اچھا اس کے علاوہ جو ڈس کولیفیکیشن تھی وہ آرٹیکل سکسٹی تھری میں ایڈ کی گئی نمبر نائن سیلنڈ فیچر ہے پریزیڈنٹ کود اپوائنٹ فائیو ایڈوائزر پانچ ایڈوائزر وہ اپوائنٹ کر سکتا تھا پرائم مشورہ کے لیے اس کے بعد دا پریزیڈنٹ کود ریکویسٹ ون آف دا ججز آف سپریم کوٹ سپریم کوٹ کے ججز میں سے کسی بھی ایک کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کسی بھی ہائی کوٹ کا وہ چیف جسٹس بن جائے یہ پریزیڈنٹ کو آتھارٹی تھی اس کے علاوہ آؤٹلائن ہے دا پریزیڈنٹ کود اپوائنٹ چیف آف نیول آرمی ائر سٹاف جو بھی چیف آف آرمی سٹاف جو بھی چیف تھے فورسز کے وہ پریزیڈنٹ ہی خود مقرر کرے گا سیلیکٹ اپوائنٹ کرے گا چیرمن آف جوائنٹ چیف کمیٹی کا بھی وہ ہی سیلیکٹ کرے گا ٹھیک اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کود نیشنل سیکیرٹی کاؤنسل نیشنل سیکیرٹی کاؤنسل بھی وہ خود بنا سکتا ہے اس میں کون کون ہوں کے نیشنل سیکیرٹی کاؤنسل میں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر چیرمن آف سینٹ چیف آف تھری آرمڈ فورسز اور یہ جو نیشنل سیکیرٹی کاؤنسل میں ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ٹاپک ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن نائنٹین سیونٹی تھری آرڈر جس کو ایٹھ ایمینڈمنٹ کہا جاتا ہے جس کو کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا اور کانسٹیٹیوشن کو مکمل تبدیل کیا گیا تو دوستو اب جیسے ہی ایٹھ ریزیڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ پاور دیے جائیں اور پرائم منسٹر ایز ایز پپٹ ہو پرائم منسٹر کو فار دا نیم سیکھ پاورز ہو اس کے پاس پاورز مطلب زیادہ نہیں ہو ٹھیک یہ تھی پارشل ڈیموکریسی آف زیال حق اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری حکومت کے انڈر میں اس کی کنٹرول میں سیولین گورنمنٹ بنائی گئی جس کو ٹرانسفر آف پاور ہم نہیں کہہ سکتے شیئرنگ آف پاور کہہ سکتے ہیں کہ زیال حق ملٹری گورنمنٹ نے کچھ پاورز شیئر کیے تھے سیول گورنمنٹ سے لیکن سیول گورنمنٹ کو اتنے پاورز نہیں دیے پرائم نواز شریف کے دور میں یا اس کے بعد جو ایٹین تھ آمینڈمنٹ آئی تھی ایٹین تھ آمینڈمنٹ میں اس کو بلکل ختم کیا گیا تھا اسے پہلے بھی ایک آمینڈمنٹ لائی گئی تھی لیکن وہ اتنی نہیں چلی تھی زیادہ ٹھیک انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے متعلق بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا ایٹھ آمینڈمنٹ یا آج کا ٹاپک تو دوستو کچھ باتیں رہ گئی ہو تو آپ مجھے بتائیں اور آپ اپنا مشورہ دیں اللہ حافظ